بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام عمد حقیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی ویجن ٹی وی ماضی میں گھر پلان کرنا بہت ڈفیکلٹ تھا یعنی ایسا تھا کہ جب بندہ اپنی پروفیشنل لائف کو شروع کرے اور اس کے بعد وہ کسی مقام پہ پہنچ جائے جبکہ اس کی عمر چالیس سال کے اوپر ہو جائے تو پھر وہ اپنا گھر پلان کرتا تھا بلکہ آپ یوں کہی ہے کہ کچھ کیسز کے اندر جو گورنمنٹ ملازمین یا باقی لوگ ہیں وہ تو ساٹھ سال کے بعد ہی جا کے گھر بنانا شروع کرتے ہیں اور ان کے اس وقت پیسہ ہاتھ میں آتا ہے لیکن آج چیزیں بہت بدل گئی ہیں آج بہت ڈفرنٹ سینیریو ہے آج اگر آپ بفور پلان کرنا شروع کر دیں اپنے گھر کو اب جبکہ آپ نے کریئر شروع کیا ہے تو آپ انسٹالمنٹ پلان کے اوپر جو ہے وہ چیز اٹھا سکتے ہیں اپنا ٹو بیٹ کا اپارٹمنٹ اٹھا سکتے ہیں اور آپ اس کی ساتھ ساتھ پیمٹ کرتے رہیں گے اور ایک خاص سٹیج پہ آپ کو وہ اپارٹمنٹ مل جائے گا جو کہ آپ کی ایک انویسمنٹ بھی ہو جائے گی اور اس سے آپ کو پروفٹ بھی ملے گا مل سکتا ہے اور آپ کی جو ہاؤزنگ کی نیڈ ہے وہ فلفل ہو جائے گی وانس آپ کی ہاؤزنگ کی نیڈ پوری ہو جائے یعنی آپ آپ کو گھر میسر آ جائے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک بہترین زندگی شروع کر سکتے ہیں آج کے دور میں جلدی گھر پلان کرنے کا بہت فائدہ ہے کیونکہ آپ اتنا زیادہ عرصہ کرائے پہ رہتے ہوئے جو کرائے آپ مالک مکان کو دے رہے ہوتے ہیں یا اپارٹمنٹ والے کو دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ جلدی پلان کر لیں گے اور آپ انسٹالمنٹ پلان منیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اب وہ ساری بچت آپ کو آئے گی نہ ہی آپ کو کوئی قرائے دینا پڑے گا اور آپ کا بہت زیادہ پیسہ بچے گا اور آپ اس فلیٹ کے اندر اپنے خوبصورہ زندگی شروع کر سکتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے اپنا گھر پلان کر سکتے ہیں نمبر وان گھر پلان کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ڈان پیمٹ ارینج کرنی ہے آج کے دور کے اندر 15% سے لے گے 30% کے قریب آپ کو 2 بیٹ کی یا 1 بیٹ یا جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں اس کی ڈان پیمٹ آپ کو ارینج کرنی ہوگی یعنی پہلا سٹیپ آپ کو ڈان پیمٹ ارینج کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو ٹریک کرنا شروع کریں تو ڈان پیمٹ کے لیے آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنی آمدنی کو بڑھانا ہے اخراجات کو کم کرنا ہے آمدنی کو بڑھانا ہے ہوگا ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کو اماؤنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی اپنے انکم کے اندر تو وہ انکم کی جو ایکسٹرا جو انکم نظر آئے گی وہ آپ انویسمنٹ کی طرف لے جائیں گے آپ کی ڈان بیمٹ آرینج ہو جائے گی نمبر دو جو پوائنٹ ہے وہ ہے فرس انویس دن سپنٹ آپ کی جو فرنانشل ڈسپلن ہے اس کو آپ قائم کریں یعنی اس کے اندر آپ ان تمام اخراجات کو دیکھیں کہ کدھر کی طرح اخراجات ہو رہے ہیں عام طور پر اخراجات ہوتے کیا ہیں یعنی ہمارا قرائے جاتا ہے اگر اپاٹمنٹ پر رہ رہے ہیں تو گھر کا یا اپاٹمنٹ کا قرائے جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے کھانے پینے گروسری کی چیزیں آتی ہیں اس کے علاوہ ہمارا اگر ہم بھار آؤٹنگ کرتے ہیں بھار کھانا کھاتے ہیں تو اس کے اخراجات ہیں تو یہ سارے اخراجات اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو چیک کرے خواہ مخواہ کی جو ہم شاپنگ کر لیتے ہیں یعنی یہ بھی خرید لیتے ہیں چلو یہ بھی خرید لیتے ہیں یہ بھی خرید لیتے ہیں اور یہ بیسیکلی ہم کچھرا خریدے ہوتے ہیں ہماری حیبٹ بن چکی ہوتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اوور دیئر ہم کچھرا خرید رہے ہوتے ہیں گھر میں ڈال دیتے ہیں اور کچھ عقصے کے بعد ایک مہینے دو مہینے کے بعد وہ بیکار کی چیز جو ہے وہ ہر بندے کے پاؤں میں گر رہی ہوتی ہے تو کچھرا خریدنے کی بجائے ہمیں بڑی چیزیں خریدنے کا ذہن بنانا چاہیے بڑی چیز جو ہے وہ انویسمنٹ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی یہ کچھرا ہوتا ہے یہ بیسیکلی پیسے کا زیاں ہوتا ہے اور ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم کتنا زیادہ پیسہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس مد میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اخراجات کا ہمیں ایک بجٹ بنانا ہوتا ہے جب ہم بجٹ بنا دیں کہ یہ ہمیں خریدنا ہے اور یہ یہ ہماری نیڈز ہیں اور یہ ریکوائرمنٹ ہیں تو بجٹ کے اندر چلنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا حکومتوں کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اخراجات میں سے کٹ کی ہے اور اس اخراجات کو ہم نے ادھر لگایا ہے اب یہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے اخراجات کو منیج کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس چیز کی امپورٹنس کم ہے اس کی جگہ اس اخراجات کو کم کر کے یا منیمم کر کے اس جگہ لگانا کہ جس کی امپورٹنس زیادہ ایمپیکٹ زیادہ ہوگا ہماری جیسے وہ نیشنل ڈیولپنٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر ہمارے اپنے گھر کی بات ہے تو ہمارا کدھر زیادہ پیسہ جانا چاہیے جسے ہمیں فائدہ ہوگا عام طور پر جو بہت بڑا سوچ کا فرق ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم اخراجات پورے کر کے پھر جو بچے گا ہم اس کو انویسٹ کریں گے دراصل آپ کو ایسا نہیں کرنا آپ کو پہلے انویسٹ کرنا ہے جو بچے گا اس کو خراج کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کسے ادھار لے سکتے ہیں کہ اخراجات والا جو ہیڈ ہے اس کے اندر آپ کو پیسے شاٹیج ہو گئی ہیں تو لیکن انویسٹمنٹ کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے ہیں تب آپ کا گھر بنے گا اور یہ آپ اپنے اس اچھا اس دور کے اندر آپ اپنا گھر بنا رہے ہوں گے جس وقت آپ ایک ینگ ہیں یعنی آپ ایکسٹر ایفرٹ کر سکتے ہیں کوئی پار ٹائم کر سکتے ہیں کہیں سے کوئی اور انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اس وقت آپ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو گھر جلدی بنے گا کیونکہ آپ نے ڈان پیمنٹ ارینج کرنی ہے اس کے بعد آپ آپ نے انسٹالمنٹ پلان کا جو ہے نا وہ سارا سیٹ کرنا ہے کہ ریگلر انسٹالمنٹ پلان کس طرح چلے گی تو یہ اخراجات کو جب آپ کھوڑے کو چیک کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسٹالمنٹ کہاں سے ادا ہوئے گی نمبر تھری اب آپ نے ڈان پیمنٹ ارینج کر لی اور انسٹالمنٹ کے لیے بھی آپ نے ذریع طور پر تیاری شروع کر دی ہے اب آپ کو اچھی ڈیلز ڈونڈ نی ہیں you have to need some good apartment ڈیلز کہ کہاں آپ کو apartment خریدنا ہے اس کے اوپر آپ کو تلاش شروع کر دنی ہے آپ کو اپنے اپنے سسٹم کے مطابق جو ہے وہ investment کرنی ہے نہیں بہت بڑی investment کر دنی ہے کہ انسٹالمنٹ نہ دے پا رہے اور difficult ہو جائے اور نہیں بہت چھوٹی investment کر دنی ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کچھ بھی نہیں ہل رہا اور آپ جو ہے انسٹالمنٹ بھی دیتے جا رہے ہیں کیونکہ کل کو آپ کو فرض کریں آپ نے one bed لے لیا تو آپ انسٹالمنٹ بھی کم ہوگی ڈونڈ پیمنٹ بھی کم ہوگی لیکن اگر two bed کی طرف جاتے ہیں تو ایک reasonably آنے والے 30 20 30 years کے لیے وہ آپ کے لیے گھر فیزیبل ہوگا تو لہذا two bed کی آپ plan کریں اور اس کے مطابق آپ کوشش شروع کریں آپ مختلف builders کو چیک کر سکتے ہیں کہ کون کہاں اچھا apartment مل سکتا ہے اور ہم آپ کو ایک opportunity دے رہے ہیں یہاں پہ وہ ہمارا پاس ہے eleven heights five اس کے اندر one bed سارے sold out ہو گئے ہیں two bed کی opportunity آپ کا سمجود ہے بہت ہی state of the art building ہے جس کو ہم آپ کو offer کر رہے ہیں اور انسٹالمنٹ plan کے اوپر ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے سارے previous project جو ہیں ان کے تمام چیزیں sold out ہیں اور جنہوں نے وہ investment کی ہوئی ہے وہ اس کو ہم regular installment pay کر رہے ہیں اور وہ کیسے pay کرتے ہیں کیونکہ ہمارے sites کے اوپر جو کام ہے وہ بہت تیز ہے fast pace کے اوپر ہے یعنی ہم نے چھ مہینہ پہلے ہی ہم چھ مہینہ پہلے ہی building جو ہے وہ deliver کر رہے ہیں ہمارا یہ الحمدللہ track record ہے تو ایسی جگہ آپ کو اگر آپ کسی اور شہر میں اگر آپ کو ریولپنڈی بہریہ ٹاؤن نہیں سوٹ کر رہا ہے یا آپ کہیں بھی لینا چاہتے تو اچھے منٹر کی تلاش شروع کریں وہ جگہ select کریں کہ جہاں آپ کا گھر ہونا چاہیے جہاں آپ کو فائدہ ہو جہاں آپ کی lifestyle اچھی ہو جہاں آپ اچھی community میں رہ رہے ہو جہاں آپ کو تمام amenities مل رہی ہو جہاں آپ ایک upgrade جو ہے وہ citizen کی طور پر رہے جس کے آپ کو بہت فائدہ ہوگا جب آپ تلاش کر رہے ہو تو ایک چیز کو بڑے understand کریں اگر آپ گھر لیں گے نا تو وہ شہر سے باہر میں لے گا اور آپ کو واپس شہر میں reach کرنے کے لیے زیادہ مشکل ہوگی اور آپ کو compromise کرنا پڑے گا اپنی lifestyle کے اوپر اور community کا بھی compromise کرنا پڑے گا اگر آپ flat میں رہیں گے اور within city رہیں گے اور خاص طور پر اگر آپ overseas پاکستانی ہیں تو پھر آپ کو شہر کے اندر اور flat میں رہنا زیادہ بناسب ہے کیونکہ وہاں سے آپ ہر جگہ reach کر سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہونا ہے تو یہ آپ کو اپنی need کے مطابق decision کرنا ہے سوچ رہا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور اور اگر آپ کے پاس investment پرپرس کے لیے آپ کرنا چاہتے تو پھر بھی آپ کو شہر کے اندر within city چیز سوٹ کرے گی کیونکہ جتنی اسلامباد میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں جتنے بھی لوگوں نے apartments لے ہوئے ہیں ان کو بہت اچھی rental income اس کے اوپر آتی ہے کیونکہ شہر میں رہائش کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور کم جگہیں اچھی available ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کا وہ rent کے اوپر آپ کو جو don't just save start investing investment جو جب آپ saving کرتے ہیں نا فرض کریں آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو آپ کا پیسہ ڈی ویلی ہوتا ہے اگر آپ کسی scheme میں رکھتے ہیں تو آپ کو return on investment نہیں ملتا لیکن اگر آپ اچھی building میں جیسے ہم آپ کو offer کر رہے ہیں 11 high five اس کے اندر اگر آپ invest کر دیتے ہیں تو اگر آپ پورے ایک سال میں دیکھیں گے تو آپ کو yearly جو ROI ہے وہ بہت چاہ ملے گا return on investment بہت چاہ مل رہا ہوا تو ایسی جگہ آپ کو invest کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں کے اوپر جہاں آپ کو investment میں فائدہ ہو لیکن صرف اگر آپ پیسے کو save کرتے رہیں گے تو پیسہ ڈی ویلی ہوتا رہے گا جب آپ کسی commitment میں چلے جائیں گے تو آپ initialy don't permit دے کے باقی آپ میں ہمارے ساتھ installment tag کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ monthly installment بھی tag کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کی وہ income جو یہ وہ جو saving ہے وہ investment کی شکل اکتیار کر لے گی اور آپ کو وہ پھر return آنا شروع ہو جائے گا جلدی جو اصل میں جس سے آپ کو اصل میں belt generate ہونی ہے کہ آپ کی investment جو ہے وہ آپ جب سو رہے ہیں یا آپ آپ کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کما کے دے رہی ہو تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نمبر پانچ یہ ہے کہ saving for installment جب آپ نے regular نے آپ installment دینی ہے تو اب آپ کو اس کے لئے save کرنا ہے یعنی اگر monthly installment ہے یا quarterly installment ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کو چاہیے اور اسی حساب سے آپ نے اپنے income کے ذرائع پیدا کرنے ہیں تاکہ یہ amount جو ہے وہ آپ regularly pay کرتے رہے ہیں اور آپ کا دو تین تین ایک سالوں کے اندر آپ کی ایک وہ بہترین سے ایک living بن جائے ایک بہترین آپ کے لیے ایک apartment ہو جس کے اندر آپ اپنا خوبصورت گھر جو ہے وہ شروع کر سکیں اور آپ قرائے سے نکل کے ایک اپنی property کے owner بن جائے اور آپ اسی property میں خود بھی رہ رہے ہیں نمبر چھے اور آخری آپ timely installment پی کرنا شروع کریں یہ اپنی commitment رکھیں اگر آپ اپنی installment timely pay کر رہے ہوں گے نا تو آپ کا اور builder کا اگر آپ ہمارے ساتھ مش کریں گے یا کسی کے ساتھ بھی کریں گے آپ کا اور builder کا ایک بہت زبردست ایک working relationship بنے گا اور جب آپ اچھی timely اپنی installment پی کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کی جو ایک value ہے وہ builder کی نظر میں کچھ اور ہو جائے گی میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے اچھا timely انہوں نے اپنی installment پی کی ہیں تو جس دوران یہ کرونا وغیرہ آیا تھا تو اس دوران جو لوگ نہیں پی کر پا رہے تھے تو وہ وہ بھی جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو گئے کیونکہ ان کی previous history بہت اچھی تھی تو جب آپ نے apartment لینا ہے یا کہیں investment کرنی ہے کیونکہ ایک بات سمجھئے کہ جو builder ہوتا ہے عام طور پر وہ plot لیتا ہے اور اس کے بعد جو یہ units وہ sale کرتا ہے اور اس سے جو پیسہ آنا شروع ہوتا ہے installment کی شکل میں یا donpement کی شکل میں وہ پیسہ basically building کی construction کے اندر لگتا ہے تو یہ basically mechanism ہے تو جتنے جو بھی جتنا اچھا جو ہے installment pay کرنے والا ہوگا اتنی اس کی credit history یعنی اس کو کہہ لی جی کہ اچھی بنے گی اور اتنا وہ زیادہ applies ہوگا ہے at some point اتنا جو ہے وہ builder خیار رکھتا ہے کہ وہ بندے کے ساتھ وہ اور اچھا کرے تاکہ اس کو فائدہ ہو یاد رہے کہ ہمارے تمام apartments جو ہیں 11 height 5 کے اندر اس کے اندر ہر bedroom کے اندر جو ہے وہ television ہے AC ہے اور even other facilities ہیں جو کہ اس کے ساتھ ہی ہیں یہ semi finish type کا ہے تو یہ بہت زبردست ہمارے پاس opportunity ہے جس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی ایک خوبصورت چیز بن جائے گی کہ جس کے اندر آپ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر اندر سے گزار سکیں گے آئی ہوپ کہ ان چند باتوں کا یا tips کا آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ اپنی investment کو plan کر سکتے اور اگر آپ کی پہلی investment ہے تو آپ اس میں حمد کیجئے جب آپ آپ کو investment کر لیں گے اور آپ کی installment جانا شروع ہو جائے گی تو آپ آپ کی ایک خوابوں کی وہ گھر بننا شروع ہو جائے گا آپ سوچئے تو آپ زیادہ motivate ہو کے کام کریں گے کیونکہ اگر آپ کی جو ہوتا کیا ہے اگر آپ save تو پیسہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ لگتا ہے inflation بڑھ رہا ہے پیسہ نیچے جا رہا ہے تو آپ کو نا ایک خام کھا کی وری ہو جاتی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ میرا بھڑ نہیں رہا ہم اپنے ٹیلی ویجن پروپٹی ویجن ٹی وی کے اوپر ہم آپ کو یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے آپ پیسے کو invest کریں so that کہ وہ پیسہ آپ کے لیے کمانا شروع کرے اور آپ کی ڈھارس بن جائے اور آپ کی جو ہے وہ چیز بن جائے جس کے اندر آپ تھوڑے تھوڑے پیسے دے رہے ہوں گے لیکن ایک بہت بڑی investment آپ کی بن جائے گی جو آنے والے time میں آپ کو بہت فائدہ دے گی آپ سے گزارشہ کہ ہمارے چینل پروپٹی ویجن ٹی وی کو لائک کیجئے سبسرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری latest ویڈیوز ملتی رہے اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پروپٹی ویجن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ soft copy میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ease میں پڑ سکے اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑے وہ مواد پڑیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر دیلیکشن پر لگانا ہے کیسے assets بنانے ہیں اساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح invest کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست information جو ہے وہ real estate کے حوالے سے ہم property division کے magazine کے اندر publish کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو چھلا بیجیں گے بہت بہت شکریہ